السلام علیکم اس کا تسلیم زیا آج کا ہمارا ریاکشن ہونے والا ہے کہ اسلام اتنی تیجی سے کیوں بڑھڑا ہے what is the reason بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں مسلمان لوگ بہت زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اس لئے اسلام اتنی تیجی سے بڑھڑا ہے لیکن حقیقت کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو میں ویڈیو کے انٹ تک بنے رہے ہیں تاکہ حقیقت آپ کو پتا چلے پیٹ رہا لوگ انہیں جانتے تھے اس وقت پوری دلیا کی پوبلیشن 8 مارکو پروسٹ ہوگی اس میں کرسچن 31.1 پرسین دنیا میں پہلی سب سے بڑی مسلمی پوبلیشن دنیا میں پہلی سب سے بڑی مسلمی پوبلیشن دنیا میں رہتی ہے دوسری پاکستان میں اور تیسری ہی انڈیا میں دوسری بڑا مسلمی پوبلیشن والا دیس ہوگا لیکن اگر آپ ورڈ وائیڈ دیکھتے ہیں تو اسلام کا گراف لگتا تیزی سے آگے بڑھڑا اصال 2050 2060 تک اسلام دنیا کا سب سے بڑھڑا ریلیجن بن جائے گا جمان یوروپ فرانس امریکہ انڈیا جیسے کئی دیسوں کے اسلام سب سے تیزی سے آگے بڑھڑنے والا دھرم بن گیا ہے تو سوال آتی سے کیوں آگے بڑھڑا اس کا پہلا ریزن جو ہمیشہ سے بتایا گیا کہ مسلمانوں میں فرٹیلیٹی ریٹ بہت زیادہ ہے مکینی ریزن کے کمپیریزن میں مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمان تیزی سے آگے بڑھڑ رہے ہیں جبکہ سنٹر ہے تو منسٹری کے سروے کے مطابق مسلمانوں کے بچے فرٹیلیٹی ریٹ بھی کم ہوا ہے دوسرا ریزن دوسرے دھرمے کے لوگ تیزی سے اسلام کی ضرق اٹرائٹ ہو رہے ہیں پڑھے کہیں نہ کہیں سے نیوز آتے ہیں کسی فیموس انڈیوزول نے اسلام دھرم اپنا دیا کہیں کوئی فیموس بلینیر ہوتا ہے تو کبھی کوئی فیموس فائٹر تو کبھی کوئی فیموس ریپر سیلیبیٹی یہ ان لوگوں کی خبریں ہوتی ہیں جو کہیں نہ کہیں فیموس ہوتے ہیں لوگ انہیں فالو کرتے ہیں لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اسلام اپنا تو ہیں لیکن عام لوگ ہونے کی وجہ سے انہیں سوشل میڈیا پر یا نیوز فورٹل پر جگہ ہی نہیں مل پاتی ایک موٹا موٹا آپ کو پتاتے ہیں ایسا نیوک تائم کے مطابق امریکہ کے ٹوٹل مسلم پوبیلیشن میں 25% کنورٹی مسلم ہے اور ایک اسٹی میٹ کے حساب سے کریم 20,000 سے زیادہ امریکی ہر ساتھ اسلام کبول کر لیتے ہیں اسی طرح بریٹین میں قریب 6,000 لوگ اسلام تر میں سامیل ہو جاتے ہیں جاپان بھی ایک ایسا دیس ہے جہاں لوگ تیزی سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں بسیدہ یورسٹی کی گھارٹنگ پچھلے دس سالوں میں جاپان نے مسلمانوں کی عبادی ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی جس میں قریب 15 دنیا میں مسلم پوبیلیشن 2,000,000,000 مارک کو کر گئی جس میں ایک بڑا نمبر کنورٹی مسلم کا ہے اب سوال آتا ہے 2,000,000,000,000,000,000,000 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 اسلام قبول کر لیا فر ایکسامپل مالی جیسے کہ کسی انسان کو ایک پوری کمیونٹی برا پلاک ہے اسے بائی کارٹ کر دے یہاں تک کہ اسے جان سے مارنے کی کوشش کریں تو ریاکشن یہ ہوگا کہ جب تھی اسے اس کمیونٹی پر کنٹرول ملے گا وہ اپنا بدلہ ضرور لے گا سارے لوگوں سے نہ صحیح لیکن ان لوگوں کو ضرور ٹارگیٹ کرے گا جو اسے خلاف اس کے ہی لوگوں کو پڑکاتے تھے اسے مار کے لانے والے کو انعام دینے کی بات کہتے تھے آنکھ اور پر یہی دیکھا جاتا ہے لیکن اسلامی کسٹری میں اس کے چسٹ اٹھٹا ہے 7 سنچوری میں جب اسلام کی شروع تھی اس کے کئی سالوں بعد تک قریب 10 سال بتایا جاتا ہے اس پیریٹ میں ٹوٹل چالیس سے کم مسلمان تھے اس ٹائنگ عرب کو جو پاور فول لوگ تھے وہ مسلمانوں کو پریشان کرتے پروفیٹ آف اسلام کو جان سے مارنے کی پلاننگ کرتے انہیں جان سے مار دینے والے کو انعام دینے کا بادہ کرتے یہاں تک کہ اس ٹائنگ جتنے مسلمان تھے انہیں سبھی کا سوسل بائیکار کر دیا گیا اور تین سال تک ابھی تالیب نام کی ایک پہاڑی پر قید کر دیا گیا اور مکہ کے سرداروں نے یہ اناؤنس کر دیا کہ کوئی بھی مسلمانوں کو کوئی سامان نہ بیچے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے بھی نہیں چھوڑا جائے گا تین سال بعد بائیکار کرتا ہوا لیکن مکہ کے لوگ مسلمانوں کو ابھی بھی ٹارگر کرتے سیچویسن کو دیکھتے ہوئے 622 ایڈی میں مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف جانے کے لیے کہا گیا جسے اسلامی ہسٹری میں ہجرت کہا جاتا ہے ہجرت means migration مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گے اس لئے مدینہ کو ہجرت کہا جاتا تھا لیکن مکہ کے سرداروں کا ماننا تھا کہ اسلام کو پوری طرح سے اگر ختم کرنا ہے تو اس کے لیے سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے اسی انٹینشن کے ساتھ مسلمان اور مکہ کے سرداروں کی فوج کے بیچ پہلی جنگ لڑی گئی اسے جنگیں بدل کہا جاتا ہے اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوئی اور اسی ہار کا بدلہ لینے کے لیے ایک بار پھر مکہ کے سرداروں کی فوج نکلی اور اسلام کی دوسری جنگ لڑی گئی اسے جنگیں اہود کہا جاتا ہے لیکن 10 سال بعد جو مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور ایک پبلک آناؤسمنٹ کری گئی کہ جنگ جنگ لوگوں نے مسلمانوں کو پریشان کیا تھا مسلمانوں کو مارا تھا مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کے لیے مجبور کیا تھا انہیں سبی کو معاف کیا جاتا ہے یہ ایک سنٹینس اتنا ایفیکٹیف سا بھی دعا کہ جو پہلے اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے انہیں سبی نے اسلام پرول کر لیا اور آج بھی اس کا ایمپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ جب کوئی نون مسلم اسلام کی اس چیکٹر کو پڑھتا ہے تو اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے تیسرا اور سب سے بڑا ریزن ہے بیہیوئر آسوصل میڈیا پر اسلام کی جس ایمیج کو پریزنٹ کیا جارہا وہ اسلام کی ریالٹی نہیں حالیکن یہ بھی کلیم نہیں کرنا کہ اسلامی بیسکس کے کارٹنگ سارے مسلمانوں کا بیہیوئر اچھا ہے اسلام تو کہتا ہے کہ شراب پین حراب ہے اور شراب سبھی گرائیوں کی ماں ہے لیکن پھر بھی آج جب مسلمان شراب کے ٹھے کو کی لائن میں آپ کو لگا ہوا دکھائی دے گا but another hand کچھ مسلم ایسے بھی ہیں جن کا بھی ہے as it is Islamic basics کے حساب سے آج بھی ہے for example اسلام نے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں ایک روٹی ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہو تو تمہارے یہ ضروری ہے کہ اس میں سے آتی روٹی اپنے پڑوسی کو تو اس بات کو منشن نہیں کیا گیا ہے کہ پڑوسی مسلمان ہو کبھی تو بلکہ کوئی بھی ہو کسی بھی religion کو follow کرتا ہو آپ کو اس کے ساتھ ویسے ہی behave کرنا ہے اور آج کے ٹائم پر جب کوئی non-muslim کسی actual muslim کے behave کو observe کرتا ہے تو وہ اس کے behave سے attract ہوتا ہے اور یہ ریزن اسلام کو اتنی تیتی سے آگے بڑھنے میں سب سے بڑا روٹ لے کر رہا اس کے رامہ justice, tolerance, patience, peace day of judgment اور بھی بہت سے ریزن ہیں جس وجہ سے لوگ اسلام کو پاکی دھرم کے comparison میں زیادہ prefer کر رہے ہیں اور یہ جو آج کا بڑے پڑے سیلبرٹی اسلام ایکسپ کر رہے ہیں اس میں اسلام خوبیک ایڈوٹیز میں بھی